مشکل فیصلے کبھی خوشی سے نہیں کیے جاتے پاکستان میں مقامی طور پر کرونا سے متاثر ہونے کی شرعہ بڑھ کر 54 فیصد ہو گئی کیسز کم ہونے اور سنتیں کھولنے کا مطلب یہ نہیں کہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں حکومتی ٹیم کی پریس کانفرنس کہا پاکستان کو کرونا وبا کے ساتھ بو خفلاس پر بھی کابو پانا چاہیے تمام اکائیوں کو ایک ہونا پڑے گا احساس پروگرام کے تحت 35 ارب روپے مستحقین تک پہنچا دیئے آئندہ ہفتے دو ہزار پاکستانی وطن واپس آ رہے ہیں پاکستانیوں کو واپسی پر کرنٹینہ میں رکھنا ضروری ہے 20 اپریل کے بعد 6 سے ہزار مسافروں کے ٹیسٹ کر سکیں گے یہ مشکل فیصلہ ہوتا ہے کوئی بھی شخص یہ میں اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا یا میں تحریک انصاف کی یا وزیراعظم عمران خان کی بات نہیں کر رہا کوئی بھی شخص جو ہے وہ ظاہر ہے یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے کسی فیصلے سے کسی اور کی صحت کی خرابی کا وہ باعث بنے یا خدا نہ خواستہ اس سے زیادہ مزید پریشانی کسی کو دیکھنی پڑے لیکن پبلک ہیلتھ کے جو فیصلے کیے جاتے ہیں اس کے اندر یہ مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں احساس امرجنسی پروگرام کے تحت کل تک پینتیس ارب روپے جو ہیں وہ عوام لوگوں تک پہنچ چکے تھے پاکستان میں اب تک تہتر ہزار چار سو انتالیس ٹیسٹس ہو چکے ہیں جی اور ان میں سے جو پوزیٹیو اب تک آئے ہیں وہ ہیں پانچ ہزار ناؤ سو اٹھاسی ان میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں دو سو بہتر کا اضافہ ہوا ہے سنتوں کے کھولنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کچھ بدہتیاتی شروع کر دیں یا جو ہدایات دی گئی ہیں ان پر عمل نہ کریں یا یہ کہ آنے والے دنوں میں صورتحال جو ہے وہ پرخطر بھی ہو سکتی ہے اموات بھی بڑھ سکتی ہیں کیسز بھی بڑھ سکتے ہیں ہمارا اس وقت لگ بگ دو ہزار جو ہیں پاکستانی وہ آ رہے ہیں اس ہفتے بھی اور پچھلے ہفتے بھی آئے ہیں پچھلے ہفتے ایک ائرپورٹ پہ اسلام آباد پہ اب ہم نے چھ پاکستان کے ائرپورٹ کھول دیئے ہیں باہر سے پیسنجرز کے لیے یہاں جہاں ائرپورٹ ہے اس شہر میں کتنے ہمارے پاس فسیلٹی موجود ہے کہ جو پیسنجر آئیں ان کو ہم وہاں رکھ سکیں ٹیسٹ کے بعد اور پھر ان کی صورتحال کے مطابق ان کو یا گھر بھیج دیں اور یا ان کو وہاں مزید رکھیں